حالہ عدل کہتے ہیں وہ سوئے اللہ لظار پھر تیرے ہیں وہ سوئے اللہ لظار پھر تیرے ہیں وہ سوئے اللہ لظار پھر تیرے ہیں تیرے دن ہے وہار پھر تیرے ہیں تیرے دن ہے بہار پھر تیرے ہیں نصیمِ بہار جا فیزا تم ہو نصیمِ گل ستا تم ہو بہار پھر تیرے ہیں زیبِ جنا تم ہو وہ سوئے اللہ لظار پھر تیرے ہیں تیرے دن ہے بہار پھر تیرے ہیں تیرے دن ہے بہار پھر تیرے ہیں محاذ اللہ اللہ کی ہزاروں کروڑوں بار پناہ کہ حضور کا دربار چھوٹ جائے اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کوئی حضور کا دربار چھوڑ دے تو اس کے ہاتھ میں رہے گا کیا اس کے پاس میں بچے گا کیا اللہ حضرت کہتے ہیں کہ جو حضور کے دربار سے پھر جاتے ہیں جو حضور کے دربار سے وہ سب کے دروازوں پہ جا کے زلیل اور نکم میں اور دھکے کھاتے ہیں جو حضور کا دربار چھوڑ دیتا ہے وہ سب کے دربار میں جا کے بھی دھکے ہی کھاتا ہے زلیل ہوتا ہے رسوہ ہوتا ہے عزت اگر چاہتے ہو تو دربار مصطفیٰ میں پڑے رہو حضور کے در کو پکڑ لو میرے رضا کہتے ہیں جھو تیرے دلدر سے یار پھی رہو جھو تیرے دلدر سے یار پھی رہو میرے آقا جھو تیرے دلدر سے یار پھی رہو در بدر یوں پہلا جو سیر ہے پہلا جو سیر ہے اور اپنی آئیڈنٹیفائی سنا رہا ہوں آپ کی بھی آپ کی بھی آپ کی زمانے والوں سنو ہم معمولی لوگ نہیں ہیں سمجھ میں آ رہا ہے ارے معمولی لوگ نہیں ہیں کوئی کم لوگ نہیں ہیں ہماری پہچان تو سن لو ہماری پہچان کیا ہے ہم حضور کے دربار کے گدا ہیں یعنی حضور کے دربار کے بھکاری ہیں اور دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو چیلنج کیا ہے کہ جس جگہ پر دنیا کے بڑے بڑے تاجدار جس کی گلی میں جا کے بھکاری بن کے مانگتے پھرتے ہیں نا ہم بھی اسی دربار پر اسی گلی کے ہم بھی بھکاری ہیں سمجھ میں آیا ہو تو کہو سبحان اللہ اب آلہ حضرت کی بولی میں سمجھوں بازار میں آکے کہے کہ میں بھکاری ہوں ایسے فخر سے کہے رو رو کے تو سب کہتے ہیں کہ بھکاری ہوں ہم دیکھو بازار میں بیٹھے ہیں اور اپنے بھکاری ہونے پہ خوش ہو رہے ہیں اس لیے کہ ہم یہاں کے کوسمبہ کے بازار کے بھکاری نہیں ہیں بازار مصطفیٰ کی بھکاری ہیں آلہ حضرت دیکھو وٹ سے کہتے ہیں مصطفیٰ کی بھکاری ہوں مانتے تا جیدار فیرے ارے منگتا دو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دیکھا دو جس کو میرے سرکار سے پکڑانا ملا ہو اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں جس میں جس میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اوہ کیسی گلی نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا 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 نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزاج و مدینے کی تلیوں میں دیتا اس گلی کا گلتا ہوں میں جس میں مانگتی تا جدار پی رہتے ہیں مانگتی تا جدار پی رہتے ہیں اس گلی کی حضور کے دربار حضور کے روزے کی بات نہیں کر رہے ہیں میرے امام اہل سنت عالی حضرت کہتے ہیں کہ عرشِ آزم سوچھو عرشِ آزم جس کے لیے بیتاب اور بے قرار ہے کہتے ہیں نا ملنے کے لیے جس کے دیدار کے لیے بے قرار چین نہیں پڑتا ہے بے تاب عرشِ آزم جس گلی کے لیے بے تاب اور بے قرار ہے وہ میرے حضور کے دربار کی گلی ہے عالی حضرت کا شعر سنیں ہے بے تاب جس کے لیے عرشِ آزم ہے بے تاب جس کے لیے عرشِ آزم اس رہ رہے لے لامتان کی گلی ہے اس گلی کے لیے بے جس کے لیے بے قرار ہے جس میں مانگتے تھا جیدار پھردتے ہیں مجھے معاف کرنا اللہ حضرت کہتے ہیں معاف کرنا معذور ہوں میں تجھے دیکھ نہیں سکتا یہ پھول ہے نا پھول اللہ حضرت کہتے ہیں کہ اے پھول معاف کرنا میں تجھے دیکھ نہیں سکتا کیوں دیکھوں تجھے اس لیے کہ میری نظر میں تو مدینے کے کانٹے بس چکے ہیں اور ایسے بسے ہیں کہ تجھ سے زیادہ تو مجھے مدینے کے کانٹوں سے محبت ہو گئی ہے فارسی میں خار کہتے ہیں کانٹے کو اور دشت کہتے ہیں جنگل کو جنگل کو آلہ حضرت کا شیر سنیں اور لطف لے کر سنیں پھولے کیا آتے کمینی آتے پھولے کیا آتے کمینی آتے پھولے کیا آتے کمینی آتے مبارک رہے اندلی کو تمہیں مبارک رہے ہمیں گل سے بہتر ہے کار مدینہ کھل کیا بہتر ہے تو میری آنہ کھوم ہے دشت دربا کے خار پھرتے ہیں دشت دربا کے خار پھرتے ہیں وہ سوہلا لزار پھرتے ہیں سبحان اللہ آلہ حضرت کا فیلان ہے وقت لیکن آپ کو اور بھی کچھ سنانا ہے آلہ حضرت کا یہ شیر سنیں اچھا یہ بتائیں کہ آلہ حضرت کا کلام سیدھے سیدھے سنتے ہیں تب بھی لطف تو آتا ہی ہمیں لیکن سمجھ کے سنتے ہیں تو مزا زیادہ آتا ہے آلہ حضرت کہتے ہیں کہ حضور ہے جان حضور ہے جان اور جان نظر آتی ہے بولے بولے جان نظر آتی ہے جیسے آلہ حضرت نے کہا کہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ایمان بھی نظر نہیں آتا تو جو ایمان کی جان ہے وہ کیسے نظر آئے پھر آلہ حضرت کہتے ہیں کہ یہ میراج کی رات جو یہ کافر اتنی محنت کر کے غار سور پہ پہنچے تھے اوپر چڑھنا اور غار کے پاس جا کے حضور کو ڈونڈنا خامہ خامہ کی محنت کر رہے ہیں تو اتنی تکلیف اپنے آپ کو دے رہے ہیں ان کو پتا نہیں چلتا کہ جس کو ڈھونڈنے نکلے ہیں وہ تو ہے جان اور جان نظر جان نظر نہیں آتی ہے جان نظر نہیں آتی جان سامنے سے نکل جائے جیسے حضور حجرہ پاک سے جب نکلے یاسین شریف کی تلاوت فرماتے ہوئے اور جب حضور وہاں سے نکلے کنکریاں ڈالی تو سرکار سامنے سے تشریف لے گئے لیکن کافروں کو نظر اسی طریقے سے حضرت شدیق اکبر بھی حضور کے ساتھ تھے پیارے آتا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو اتنے میں ابو لہب کی بیوی آئی اور معاذ اللہ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کی نیت سے آئی اور پوچھتی ہے کہ محمد کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضور کہا ہے شدیق اکبر نے کہا کہ یہ میرے پاس میں تو حضور تشریف فرمایا کہا مجھے تو دکھتے نہیں ہیں مجھے تو نہیں نظر آ رہے ہیں شدیق اکبر نے زبان حال سے فرمایا ہوگا کہ تجھے تو نظر نہیں آ رہے ہیں شدیق کی نظر چاہیے جلوے مصطفیٰ کو دیکھنے کے لئے ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا اور ہر ایک کو محبوب دکھائے نہیں جاتے ہر ایک کے کمال کی بات نہیں ہے ارے دیکھنے والی نظر چاہیے اور وقت کا مجدد ہم سنیوں کی جان ہماری پہچان اور ہمارا امام وہ اس فضل و کمال کی میراج پر فائز ہے کہ میرے کریم آقا نے اپنے جلوے سے انہیں جاگتی آنکھوں سے شرفراز فرمایا اور شرفیاب فرمایا یہ آلہ حضرت کا کمال ہے کمال یعنی حضور کی نوازش ہے ہم غلام ہیں تو آلہ حضرت کی تو یہ منقبت ہو گئی نا ہمارے لئے لیکن آلہ حضرت کہتے ہیں کہ یہ غار ہے نا غار غار سور اور گرد مانے آس پاس اور عدو عدو کا معنی ہوتا ہے دشمن امام کہتے ہیں جان ہے جان کیا نظر آئے پوچھو نہ تھے تو کچھ نہ تھا پوچھو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جان کی جان ہے تو جان ہے جان ہے جان ہے جان میں کیا نظر آئے کیوں عدو کیوں عدو کیوں عدو گرد غار پی رہتے ہیں کیوں عدو گرد غار پی رہتے ہیں تیرے دن اے بہار پی رہتے ہیں اور حضور کے دربار میں آجزی بتاؤ گے نا آجزی اور توازو دکھانا کیا ہے حضور کے دربار میں کون ہے جو بڑا بن سکے ہم تو حضور کے دربار کے ادنا بھکاری ہیں کتے ہیں حضور کے دربار کے اور ہماری امام نے دیکھے آجزی ہمیں سکھائی ہے کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو دربارِ مصطفیٰ کا کتا کہتے ہیں کتا اور یہ کہتے ہیں کہ تیرے جیسے کتے تو کئی یہاں پھرتے ہیں کتنے یہاں پہ ہیں تیری بات کوئی کیا پوچھے گا کیونکہ آلہ عدرت کو پہلی رات بھی حضور کا دیدار نہیں ہوا اور جب بعد میں جب حاضر ہوئے آثار آلہ عدرت کو پہلے سے پتا چل گئے تھے کہ انشاءاللہ میرے مصطفیٰ نوازیں گے حضور نوازیں گے کیونکہ حضور تو ایسے حضور ہیں کہ جو کلام کی مجھے یہ فرمائش اجاز بھائی نے کیا واہ کیا جود و کرم ہے شہے بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں آپ گھر مانگنے جاؤ گے نا حضور کی بارگاہ میں گھر ملے گا مال مانگنے جاؤ گے مال ملے گا عزت دولت سروت جو مانگنے جاؤ گے یہاں تک کہ آلہ عدرت فرماتے ہیں کہ تُو نے اسلام دیا تُو نے جماعت میں لیا تُو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا حضور نے ہمیں اسلام دیا ہے حضور نے ہمیں ایمان دیا تو آلہ عدرت کی بارگاہ جب گئے نا حضور کی بارگاہ میں تو آپ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی تھی دیدار کی اور حضور خالی لوٹاتے جب یہ شیر پر آلہ عدرت پہنچے ہیں واقعی کوسمبہ والو اس شیر کی اللہ تعالی ہمیں برکتیں عطا فرمائیے جو کلام جو پڑھ رہا ہمیں واقعی اگر یہ فیضان مل گیا تو انشاءاللہ ہم چمک جائیں گے آلہ عدرت کی آجزی دیکھیں کیوں کوئی پو چھے تیری بار رزا رزا کیوں کوئی پو چھے تیری بار رزا 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 کیوں کوئی پو چھے تیری بار رزا کیوں کوئی پو چھے تیری بار رزا کیوں کوئی پرو چھے تیری بار ہمیں آپ کو کھتا کہاو کھتا کہاو کھتا کہاو ویسے تو آلہ عدرت کی روح کی روح تب ہی خوش ہوگی جب انہوں نے جو کہا وہ ہم پڑھیں گے لیکن ہم پھر بھی بعد میں اگر دوسری مرتبہ اگر یہ کہہ دیتے ہیں تجھ سے شیدہ حضرت پیلتے ہیں اور اعلیٰ حضرت نے حضور کے دربار میں ایسی آجیزی کی ہے اپنے آپ کو کتا کا میرے کریم آقا اپنے احمد رضا کو ایسا نوازا ایسا نوازا خود کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے اور ہم منحبت پیش کرنے ہیں اعلیٰ حضرت میرے حضرت میرے آیدی امام اہل سنت ہر ایک کی زبان پر آپ کا نام ہے ہر کوئی آپ کا نام پوچھ رہا ہے ہر کوئی پوچھے تیری باہ تیرا زارہ ہر کوئی پوچھے تیری باہ تیرا زارہ کیوں کیوں تیرے شیدہ ہر زارہ تیرے شیدہ تیرے شیدہ ہر زارہ تیرے شیدہ تیرے شیدہ 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 لازار پیر تیرے دن باہ پیر تیرے یہ شیدہ یاد ہوا کے دیکھیں ہمارا تو مدرسی میں دارو لازار پیر تیرے تیرے دن ہے باہ پیر پیر ہے تیرے تیرے